صحیح ہے نا؟ آج دیکھیں ہندوستان کی مٹی میں میوزک بسیوی ہے پوری دنیا میں ہندوستان نمبر ون ہے میوزک میں وجہ کیا ہے؟ یہاں کے لوگوں کے اندر مزاج میں ان کے ان کے مزاج میں میوزک بسیوی ہے اور یہاں ہی نہیں پوری دنیا میں میوزک ہے ہر آدمی میوزک کو پسند کرتا ہے ورنہ کیوں چل رہی ہے album کیوں چل رہے گانے یہ سنگرز اور یہ گانے والے کیوں اکمہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں؟ پبلک کو پسند آری بلکی تو جا رہا نا؟ تو پبلک کے ایک ضرورت ہے میوزک اگر آپ اللہ رسول کے قرام میں میوزک فراہم کر دیں گے تو لوگ پھر گانے سننے کے طرف معاہد نہیں ہوئیں گے یہ سریگامہ جو بنا ماہیں گے یہ اصول بنائے کون؟ بولو یہ کون بنائے؟ بولو جی حضرت امیر خسرو بنائے امیر خسرو کا کا نام سننے ہوگی نا؟ دہلی کے بزرگ کا نام سننے نظام الدین اولیاء کوئی معمولی بزرگ تھے کیا؟ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خاص مرید سب سے قریبی مرید سب سے قریبی حریفہ ان کو میوزک کیا بنانے کیا حضرت پڑی ان لوگوں کا دل لگتا تھا میوزکوں میں ان کا دل میوزک میں لگتا ان کی دل عورتوں میں لگتا ان کا دل پیسے میں لگتا ان کے دل دنیا میں لگتا کیا؟ پھر کئی کو بنائے ہوں گے جب ان کا دل یہ چیزوں میں لگتا نے تو بنائے کیوں؟ انہوں یہ غور کریں یہ چیز دیکھیں کہ سرزمین ہندوستان کا مزاج یہ ہے یہاں پاپڑا کرانے والے لوگ کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ یہ لوگ میوزک کی طرف زیادہ جاتے ہیں میوزک کی طرف ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے دوسری دنیا کے مقابل میں یہاں پر میوزک زیادہ پنپی ہے تو اگر یہاں کی لوگ میں اگر میوزک ہے اگر یہ لوگ اچھے اچھے میوزک اگر بھجن سنیں گے تو آپ مت سنو مت سنو بھر تو ادھر چلے جائیں گا انہوں یہ سنچیں کہ ہم ایک ایسا کام کرتے میوزک میں ایک ختم ایسا آگے بڑھیں گے اتنی ترقی آفتہ میوزک ہم پبلک کو دیں گے کہ سارے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا جین ہو یا بدز ہو سب کے سب میوزک سننے کے لیے پھر اسلامی حوالی کی طرف پر اٹھ کے آ جانا اور انہوں نے ایک میوزک کے اوپر محنت کی اور اس کے ایک اصول بنائے اور ایک لئے آپ یوں کہہ سکتے کہ حضرت عمیر حصول رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے اور اپنے صدی کے اور اس وقت پوری دنیا کے سب سے بڑے دنیا کے میوزک دیریکٹر تھے ایک میوزک انہوں نے تیار کی اور اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس اور دیگر معافل میں والی تو پہلے سے چند تیاری تھی لیکن اس سے ہوا کیا کہ غیر مسلم بھی اسلامی ٹیونز اور اسلامی میوزک سننے لگے اب آپ دیکھیں ایک بات بوتوں میں آپ کو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کوئی میوزک اگر گانے میں پڑھتے تو فوراں ہی گانا یاد آجاتا اگر وہی طرح انہوں میں کوئی نات پڑھنے لگا تو بھی گانا یاد آجاتا گانے کی طرح میں نات پڑھا رہے پڑھا تو نات مگر آپ کی یاد آرہ گانا نہیں ایسا ہوتا نا بھی گانے یاد آجاتے تو امیر خسر رحمت اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا اور اسلامی مزاج یہ ہے اتنا ڈومنیٹ کرو اس فیلڈ کے اندر کہ آپ کے ناتے اور آپ کے قطالیاں اور آپ کے پروگرام اتنے زیادہ میوزک میں آنا پھر اس کے بعد ہونا نوبتی ہے آنا کہ گانوں سے ناتوں کے لیے میوزک نہیں لے جانا بلکہ ناتوں کے لیے ناتوں کے میوزکوں سے گانے والے مدد طرف کرنا پھر گانے والے پریشان رہنا کہ ہم کیا میوزک پیش کرنا کہ پبلک سنیں جی ان کو پریشانی ہو جانا بھئی ہم کون سبھی گانا لگے تو پبلک کا ذہن وہی نات کی طرف جا رہا ہے پھر اللہ رسول کی طرف ہی پرٹ جا رہا ہے یہ کام کرے تھے امیر خسرو دھبڑا تو پورے حدستان میں بچتا تھا لیکن اس کو ہارونی کے روپ میں اور اس کو نئے نئے آلات اور نئے سٹک کے ساتھ ایک ایسا سٹک دے گئے کہ مسلمان تو مسلمان اے ہندو بھی آ کر مسلمانوں کی خبالیوں بیٹھے تھے عدب سے عدب سے بیٹھ جا رہے تھے اللہ اور اس میں جو کلام پھر پڑا جاتا پھر سمجھا جاتا بے قدمے خریب آیا تو سمجھیں گے نا اس کو نہیں جب ان کے محکلوں میں ہندو لوگ پہ آ کر بیٹھنا شروع ہوتے ان کی کردار کو دیکھتے ان کی اداوں کو دیکھتے ان کی تعلیمات کو دیکھتے مسلمان ہو جاتے اگر قبالی کا سسٹن ڈائج نہیں ہوتا تو مسلمانوں امتعداد ہندوستان میں اتنی نہیں ہوتی آج یقین سے بول رہو میں اسلام کے بھیلنے میں یہاں پر سرزمین ہندوستان میں میوزک بہت بڑا عروف لہداتی ہے اسی وجہ سے سلسلے چشتیاں کے بزرگانے دین میوزک کو استعمال کیے ورنہ ان کو کوئی شوق نہیں ہے بزرگانے دین کو دنیا کی کوئی چیز سے محبت نہیں ہوتی وہ تو قرآن کی آیات پر وشت کرنے والے ہیں یہ میوزک ہمارے لئے انہوں نے ایجاد دیا یہ جو لوگ دور ہیں قرآن سے ان کو کھیچ کے لانے کے لئے انہوں نے میوزک کا استعمال کیا اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ میوزک کو پوری طریقے سے بن کر دو تو پھر رہ جاتی کونسی میوزک نہیں اگر میوزک پوری طریقے سے بن کر دی جیسا کہ ایک مطالعہ ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں دنمارک کے خلاف احتجاج ہوا وہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا نہیں نیسٹل کیا نیسٹل نیسٹلے کمپانی کا بائی کارٹ کرو کرے نا سب ہوا بائی کارٹ ہوا کر سکتے لیکٹرجن کا بائی کارٹ کرتے نیڈیو کا بائی کارٹ کرتے کر سکتے کیا چاکرٹوں کا بائی کارٹ کر سکتے کولڈرنگ سے کر سکتے بائی کارٹ کر سکتے جی کب کر سکتے جب کوئی مسلمان آگے بڑھ کے جو آپ کے یہ پیو سی ہے اور یہ کولڈرنگ جتے ہیں نا سیوین ایم پیو سی ہے وغیرہ اس سے اچھا کوئی کولڈرنگ سے یار کر دی جب اس سے اچھا تیار کر یہ پبلکی ضرورت ہے یہ آپ بولیں گے مک پیو بولے تو نہیں ہوتا پیو وہ مک پیو یہ پیو بولے آپ بتائیے آپ بتائیے نا کوئی اسلامی پروڈک اس کے میدان اس کے مقابل میں بتائیے جس دن آپ اسلامی پروڈک اس کے مقابل میں ٹھہرا دیں گے اس دن آٹومیٹک ان کا گراف گر جائے گا اور یہودی کمپنی آٹومیٹک کولیپس ہو جائیں گے توڑ جائیں گے ان کا وزنس ختم ہو جائیں گا وہاں سے لیکن آپ مسلم پروڈک آپ بیش نہیں کریں گے اور بولیں گے وہ مک پیو آپ سر بول لو بولنے والا مر جاؤ خود کوشی کر لو وہ نہیں روک سکتا ہو سرلک آپ نیسلے کمپنی کو بن کرو گل رہے ہیں سرلک کا مقابل میں کوئی ہے آپ کے پاس لیکٹو جن کے مقابل میں کوئی چیز ہے آپ کے پاس کوئی پانڈ جو پاورڈر ہوتا ہے اس کا ہمپلہ کوئی پاورڈر ہے آپ کے پاس جب اس کے برابر اس کے لیول کا پروڈک آپ دے نہیں سکتے تو آپ بن کرو بولنا ہی غلط ہے آپ کا فائدہ ہی نہیں ہوتا فائدہ ہی نہیں ہوتا اسلام کا طریقہ جو ہے اسلام ایک دومینٹنگ مذہب ہے اللہ تبارک و تعالی جو دین اسلام کو بھی جایا دین اسلام کو پھیلائے وہی ہے ذات جو اپنے رسول کو بھیجی ہے بالہدہ و دین الحق ہدایت دے کر اور حق دین دے کر کیوں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّ تاکہ وہ دین پورے زمانے پر چھا جائے بن کر دینے اور ختم کر دینے کے لیے نہیں آیا دینی ہے چھا جانے کے لیے وہ گولڈلنگز بناتے ان سے اچھا گولڈلنگ ہم بنا کے بتا دینا وہ میوزک بجاتے ان سے اچھا میوزک ہمارے پاس بنا وہ کھانا بناتے ان سے اچھا کھانا ہم بنا کے بتا دینا سینڈویچ کی دنیا میں کون رکھتا بڑا نام میکڈونال یہی ہے کیا کہتے ہیں بیچزا اور کیا کہتے ہیں برگر یہ اس طرح کے نام ہے آپ بولیں گے لوگوں کو مت کھاؤ مت کھاؤ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ لوگ جو کوالیٹی اور جو سرویس دے رہے ہیں آپ کا کوئی مسلمان بھائی دے رہا آپ آدمی کو اس وقت تک اس سے روک نہیں سکیں گے بول لو سر پٹک لو چیخہ مار لو شہر کے پورے مشایف شہر کے پورے علماء پورے سنی غیر سنی پورے تبلیغی اہل حدیث سادیانی مہدیوی کھوچا وغیرہ وغیرہ پورے ملکے اعلام کریں گولڈ رنگ سا بائی کارٹ کر سکے یا نہیں کر سکتے اگر آپ کو گانوں سے بائی کارٹ کرنا ہے کسی دن اگر میں بتا رہا آپ کو اگر یہ مولویوں کو اگر یہ علماء کو اگر یہ مولویوں کو اور یہ علماء کو اور یہ مشایف کو اگر یہ لوگ سیریس ہے کہ لوگوں کو میوزک سے اور فلموں سے اگر رکانا آئے میں اکسر بولتے رہا ہوں یہ اگر اس سے رکانا ہے تو ان کو اگر سیریس قدم اٹھانا آئے تو یہ جیسے میوزک بجھ رہے اس سے اچھے میوزک بجھا کے بتانا پڑی گا اس سے اچھا ڈیریکشن دے کے بتانا پڑی گا ان کے سنگر جتنے اچھے آواز والے اس سے اچھے آواز والے اور ان کے راگ سے زیادہ اچھے راگ پیش کرنے والوں کو آپ پیدا کر دو آج بتا رہے ہیں کہ کارٹون کی ننیا آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کو آپ کارٹون سے روک سکتے چھوٹے بچوں کو کارٹون دیکھنے سے روک سکتے کہ آپ سر پٹک کو آپ نہیں روک سکتے اگر آپ اپنے گھر میں بند کر دیں گے تو ان بازوالوں پر زاکی دیکھتا ہوں بپو خالہ آنٹی کے پر زاکی دیکھتا ہوں نہیں روک سکتے اس کو آپ اگر آپ کو یا آپ عیسائیوں کے کارٹون دیکھئے یا آج پھر وہ گنیش اور وہ بھیل اور کیا ہوتے وہ رام کرشنا اس ناموں سے کارٹون آ رہے ہیں اب یہ شروع ہو گئے یا عیسائیوں کی دیکھئے آپ یا یہودیوں کی دیکھئے آپ یا پھر آپ کیا کہتے ہیں کیا ہے اس کا امریکہ کا جو ڈزنی ورڈ ڈزنی ورڈ جو ہوتا وہ پورا یہودیوں کا کنٹرول ہے یا یہودیوں کی کارٹون دیکھئے یا عیسائیوں کی دیکھئے یا ہندووں کی دیکھئے نہیں نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا بولتے بولتے آپ سر پٹک نہیں ہونے والا ہے مسلمانوں کو چاہیے آپ کی زمانے مسلمانوں کو چاہیے ایسے میڈیا کے ڈیزائنرز پیش کرنا ایسی گرافکس پیدا کرنا اس کے اندر ایسی سٹوری دینا اس کے اندر اور ایسا مومنٹ اور ایسا جذباتی کارٹون آپ بنائیے اس کے اندر کہ آپ ایسا انٹرسٹڈ کارٹون آپ بنائیے کہ لوگ خود کا خود اس کچھ کھڑ گے اس کو دیکھنا چھوٹ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہونگا یہ کہ جیسا کہ آج مسلمان بچے بچوں کے زبان پر ہندووں کے گانوں کے اور عیسائیوں کے گانوں کے الفاظ بول ملتے ہیں جب آپ ڈومینیٹنگ رورو لگا کرتے ہیں ان سے آگے کی میوزک ان سے آگے کے ہلمز اگر آپ بنانا شروع کر دیں گے تو ریزلٹ یہ نکلیں گا کہ ہمارے کلچر کے الفاظ اور ہمارے کلچر کے سنٹرس اور ہماری میوزک غیر مسلمانوں کے زبانوں پر ہو جائے گی یہ کام کرتا تھا اسلام اور ان سے زیادہ اچھا کر کے بتانا یہ ہے اسلام اب میوزک کو بینڈ کرو بینڈ کرو اگر میوزک بند کرنا اسلام میں ہوتا تو انسانی سہارہ سنتے تھے حضور کی راہ میں نہیں آپ بولیں گے کہ بھئی یہ پیانو مینو پیانو مینو نہیں وہ جو دور میں جو آلات تھے وہ بجاتے تھے نہیں بجاتے تھے اس دور میں جو تھا وہ بجاتے تھے برابر ہاں دنیا داری کے لیے بجا رہے شوق کے لیے گانوں کے لیے ٹائم بیسٹ کے لیے ٹائم پاس کے لیے ٹائم پاس کی اسطلاح چھتی ہوئی کہو کر رہا ہے ٹائم پاس کیوں کھالے دے بیٹھے ہوئے ٹائم پاس دوست کی پاس کھالی چلے آرے بے خالی تھا تو ٹائم پاس کے لیے چلے ٹائم پاس شریعت میں حرام ہے اسلام میں ٹائم پاس حرام ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے قیامت کی دن بندہ اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ اس سے چاہو سوال نہیں کیے جائیں گے باز بیتوں میں پانچ سوال ہے اس میں ایک سوال ہے کہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس کو کیا کرا پاس کرا ہے استعمال کیا استعمال کرنا ہے نا ٹائم پاس نہیں کر سکتے تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام ڈومنیٹک مذہب ہے اور یہ جو میوزک ہے یہ بھی ایک دیکھیں ملک کے اور رقوان کے اور کیا کہتے ہیں قوموں کے مختلف سوسائیٹیز کے مختلف مذہبوں کی ایک ضرورت ہے میوزک میوزک ایک ضرورت ہے چھپیس جنوری آتی بجاتے میوزک پندھر آغس آتی بجاتے میوزک پندھر آگست کو نہیں پاکستان والے چودہ آگست کو ہی بجاتے قطر والے بائیس کے بروری کو بناتے وہ لوگ بھی بجاتے سعودیٰ والے بھی بجاتے ہیں یہ ایران وادے بھی بجا رہا ہیں دنیا کا ہر ملک بجا رہا ہے کیوں بھئی بغیر میوزک کے اور بغیر قومی ترانے کے اور بغیر قومی میوزک کے ملک نہیں بن سکتا کیا نہیں بن سکتا ہر قوم کے آپ دیکھئے دنیا کے اندر دو سو سے زیادہ کنٹریز ہے ایک کنٹری بھی آپ ایسی نہیں بتا سکتے جس کے پاس میوزک نہیں ہے ہر ایک کا اپنا الفاظ میں ترانہ ہوتا ہر ایک کا اپنا جانور میں نشان ہوتا ہر ایک کا اپنا ایک سمبول ہوتا ہے تعمیرات کے اندر ہر ایک کا ایک سمبول ہوتا ہے میوزک کے اندر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کے بغیر آپ اگر دیکھئے 26 جنور ہی آتی یا 15 آگست آتا تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں جب لوگوں کے قومیز محبت اور اپنے وطن سے محبت کی جذبات کو آپ اُبھارنا چاہتے ہیں تو کرتے ہیں کیا وچہ ٹائپ پہ آپ کیا کرتے ہیں اے میرے وطن کے لوگ لگاتے ہیں نہیں لگاتے جی سارے جہاں سے اچھا جی نکو لگاونا بند کرونا نہیں ہو سکتا یہ بند آپ کو بند کر دیتے ہیں لوگاں کمرے کے اندر زیادہ دم کر دیتے ہیں وہ ایک انسانی فطرت میں اور لوگ اس کے اگر مخالفت کر رہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں دیکھئے جو آدمی بڑا ہو گیا اس کو شوق ہو گیا دنیا دیکھ لیا ہوں اپنی مرضی سے طبیعت سے کوئی فتح علی خان کو سن رہا کوئی سامی یوزف کو سن رہا کوئی فلاں ملے کوئی انڈین فلموں کی گانے سن رہا کوئی امریکن فلموں کی گانے سن رہا جی ہر کوئی اپنی طبیعت سے چن رہا ہے لیکن وہ بچہ جس کی عمر چھے مہنے آٹھ مہنے یا ایک ساتھ ہے وہ بچہ جب میوزک بجی تو ایسا ایسا کیوں ہلتا بھئی میں تو اپنے آنکھوں سے دیکھا پہلے نہیں دیکھا تھا بعد میں دیکھا آپ تو دس سال سے پندرہ سال سے میں پہلے سمجھا تھا شاید میرا بچہ ہی ہلتا ہوں گا ایسا لیکن میرا بچہ نہیں سبی کے بچے ایسا ہی ہل رہے ہیں جو بچے چھوٹے ہیں اللہ ماشاءاللہ خال خال کوئی بچہ ہوں گا نہیں جب اچھی میوزک آتی تو چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ایسا سا ہلتے گلتے وہ رینگنے والا ہے ایسا ہاتھا دیکھتے ایسا سا ہلتا ہوں میوزک میں کئی کو ہل رہا ہے اس کو اچھا اور برا معلوم اس کو بحاشی معلوم دنیا داری معلوم شیطان بھٹکاتا اس کو بالے ہوا ان اس کے اوپر کچھ نہیں ہے یہ تلیل اس بات کی ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ میوزک رکھا میوزک ہے اسلام دین اسلام میوزک کو منع نہیں کرا دیکھیں دین فطرت فطرت کی ضرورت کو اسلام پیک نہیں کرتا منع نہیں کرتا فطرت کی ضرورت جو ہوتی ہے اس کو صلیقے میں لا دیتا ہے کوئی بھی کام کرو صلیقے سے کرو بس اسلام اتنی بولتا ہے عبادت کر رہے ہیں صلیقے سے کرو دہری ہے دکھو ہم خدای نہیں مانتے کوئی خدا نہیں یہ کمیونس جو ہوتے ہیں دہری ہے جو ہوتے ہیں جو روس میں اور چینہ میں بھی بہت زیادہ مذہب بناوا ہے ان کا مذہب کیا ہے خدای نہیں ہے تو یہ انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا ہمیشہ تھوڑے ہی رہے ایسا لوگ بولنے والے تھوڑے ہی رہے بہت خوشش کرے وہ لوگ پھیلانے کی یہ بات نہیں پھیلا سکے انسان کا مزاد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی سامنے جھکتا تو اللہ تبارک و تعالی جھکنے سے منا نہیں کیا جھکنے کا رستہ بتا دیا ادھر جھنا باقی جگہوں پہ نہیں جھنا جھکنے کا سلیقہ بتا دیا عبادت میں سلیقہ دیا کپڑے میں سلیقہ دیا کھانے پینے میں سلیقہ دیا شادیوں میں سلیقہ دیا نوکریوں میں سلیقہ دیا کمانے میں سلیقہ دیا رشداریوں میں سلیقہ دیا بزنس کرنے میں سلیقہ دیا میوزک میں بھی سلیقہ دیا اشعار میں بھی سلیقہ دیا اسلام سلیقہ دیتا ہے منع نہیں کرتا اسلام کی مزاج میں نہیں کیوں کہ میں بتایا آپ کو یہ ڈومینیٹ کرنے والا مصحب ہے اگر آپ میوزک کو بینڈ کر دیں گے پوری طرح اسلام میں میوزک ایک دفع اور ایک تبلے کا ایک ہاتھ بھی مارنا حرام ہے بند کر دو آپ کے پورے مسلمان نوجوان ہندو میوزک سننا شن کر دیں گے اور ہو را یہ کیا ہو نئے نئے بڑھے اب اگر طاہر اور قادر صاحب نہ اللہ کے رسول ہے نہ صحابی ہے نہ طابعی ہے نہ طابع طابعی ان کی کیا مجابی کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے انہوں جو شرعی مسئلہ اور اجازت تھی اس کو بتا رہیے بس اب اس میں علماء یہ اصلاف کرتے کہ بھی بعض لوگ بولے کہ جہاں تک دفع تھا وہیں تک پرمیشن ہے اس سے زیادہ نہیں ہے بڑی ایک تعداد علماء کی ہوتی ہے کہ بھی ہے پرمیشن ہے ایسی وحی بھی بلکل صحیح بات ہے یہ اچھی بات ہے وحی کے جو اقسام ہوتے ہیں وحی کے اقسام میں اٹھالیس قسم ہیں بضعن و اربعونہ چالیس ہے یا اٹھالیس روایت میں تھوڑا کنفیز بخاری شریف کی بخاری شریف کی دوسری حدیث کی حدیث ہے یہ جب میرے اوپر وحی آجئے تھے بدبل وحی بل کے جو حدیثیں ہیں پہلا چاپ کر بخاری شریف کا چھے حدیث ہیں اس کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ کبھی جبرائی علیہ السلام لے کر آتے تھے اور کبھی میکائل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور کبھی کبھی خواب کے ذریعے ملتا تھا وحی اور یہ الفاظ ہے کبھی کبھی ایسا آتی تھی جیسا چین سے چھن 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 بجایا جاتا چین بہلا تو ایسی آواز آتی ایسی آواز جیسا آتا اور قرآن میرے دل میں آجاتا تو کبھی اچھی بات ہے تاہرال خادری صاحب کیا بلتے تاہرال خادری صاحب بلتے قرآن یہ ہے حدیث یہ ہے اور کیا بلتے ہو نہیں ہاں وہ تو ذکر کرے ابھی ابھی وہ ایک طويل ہے وہ واقعہ وہ جو کیتے بچے گاتی رہتے اس کو روکتے کرتے بہر ہاتھ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے بجایا گیا انساری صحابہ کا معاملہ یہ تو ابھی روایتیں حضرت عبدالقضی صدیق رفت اللہ علیہ اپنے کتاب سماعہ کے اندر لکھے لوگ جو اطلاز کرتے اس میں لکھے انساری صحابہ بیٹھ کے ایک مرتبہ کچھ پروگرام ان کے پاس چل رہا تھا چل رہا تھا پروگرام چل رہا غزلیات چل رہا ان کے پاس غزل سننا ہے بیٹھ کے مہاجرین گزر رہے تھے وہاں سے مہاجر صحابہ گزر رہے تھے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ بن کرو یہ صحیح نہیں ہے بن کرو انساری صحابہ بلے اگر آپ کو سننا ہے تو بیٹھو نئی سننا ہے تو جاؤ بلکل انہوں کی الفاظ ہے یہ اگر سننا ہے تو بیٹھو نئی سننا ہے تو جاؤ ہم کو نئی رکنا ہم تو یہ کرتے ہوئے بھی پھر صحابہ ہے نا دینِ اسلام تم کو کہاں سے ملے گا صحابہ بھائی صحابہ والا عمل صحابہ والا عمل صحابہ والا عمل میں یہ بھی صحابہ والا عمل میں لیکن بعض صحابہ صحابہ نئی بھی سنتے تھے بعض صحابہ نئی بھی سنے اگر آپ نئی سننا چاہتے ہیں تو مت سنیئے مگر روکنے کی پرمیشن نہیں روک نہیں سکتے آپ ہاں یہ بولئے کہ اگر اس میوزک کی وجہ سے دنیا داری کی طرف خیال جا رہا وہ حاشی کی طرف خیال جا رہا غلط خیالات جا رہے ہیں اگر اس میوزک کی وجہ سے نماز شوٹنے کا ڈر ہے وہ میوزک کی وجہ سے آپ کے جوب پر اثر ہونے کا ڈر ہے وہ میوزک کی وجہ سے اگر آپ اپنے والدین کی بات نہیں سن سک رہے ہیں جی راتوں میں دیر تک آپ جگہ رہے ہیں باہر میوزکوں میں پیٹھے رہے ہیں والدین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں والدین سے خیال نہیں کر رہے ہیں ان کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں ایسے اگر بات یہ ہو جا رہا ہے آپ کی تعلیم پر اثر پڑ جا رہا ہے تو پھر وہ میوزک ناجائز ہے لیکن اگر میوزک کی وجہ سے اللہ کا کلام سامنے آتا ہے میوزک کی وجہ سے اللہ کے رسول کی نام سامنے آتی ہے اور میوزک کی وجہ سے تعلیمات اسلام آتی ہے اور اولیاء کی شان دیان ہوتی ہے اور اسلامی اسلامی ٹیون بھی تو کوئی چیز ہے نا آپ انٹرنیٹ پر کھولی آپ انٹرنیٹ کئی ٹیونز ہیں کئی مختلف میوزک ہوتے ہیں آپ اسلامی ٹیون لکھے دیکھیں کتنے میوزک آپ کے سامنے آتے دیکھیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ میوزک کو سننے سے آپ کو اسلام یاد آتا ہے ایک میوزک ہوتی ہے آپ کو سننے سے طلع البدر علینا یاد آتا ہے ایک میوزک سننے سے آپ کو کہتے ہیں مولایہ صلی و سلم دائماً ابداً آتا ہے نہیں ہم اس کو کیسے حرام بلیں گے آپ جس سے مولایہ صلی و سلم یاد آجائے جس سے طلع البدر علینا یاد آجائے جس سے وہ احسن من کا لمترہ قطعینی یاد آجائے اس کو حرام بنیں گے جو اللہ رسول کو یاد دی رہا تھا اس سے حرام بنیں گے طبیتوں کو بنا دیا نہیں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں بس میں ایک سوال تھا اس کی جواب میں میں زیادہ ہی بولتے چلے گیا دنیا دی بات اتنی ہے کہ اسلام ہر چیز کو سلیقہ دیتا ہے بیک نہیں کر دیتا مکمل منہ نہیں کر دیتا اور اگر منہ کر دیں گے تو دیگر اقوام جس فیلڈ میں آپ پیچھے ہوئے وہ میدان کے اندر دیگر اقوام آپ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں بعض بھلائیں ہمارے اللہ رحم کرے ہمارے مولانا لوگ تو اتنے بھیانک ہیں یہ سائنس میٹمیٹکس وغیرہ پڑھ کے کیا بہت سے وہ حدیث رہیتی ایک ہمارے دوست ہیں میرے اچھے دوست ہیں بہت تفاق سے افتار ان کے ساتھ ہی کر رہا ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے ہوں ساختگیر مولانا ہے تو انہوں ایک مرتبہ بیٹھ کے حدیث شریف لکھے لگایا کہ جو کوئی علم طلب کرتے ہیں علم طلب کرنے کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں جب تک وہ جاتا ہے اور پلند کے آتا ہے فرشتے اس کے لئے پر بچھا دیتے ہیں کالیج کو جا رہا یہ دھیڑوں کا علم حاصل کرنے کا ساتھ ان کے واسطے ہے کہ یہ حدیث کیا ہے جی وہ حدیث نہیں میں رہی ہے اس کے واسطے ہے یا قرآن حدیث پڑھنے کے واسطے ہے وہ دوسروں کے حاصل نہیں اگر آپ ولو بالفرض اگر آپ سائنس کو اسلامی علم سے ہٹ کے سمجھ رہیں تو پھر سائنس میں وہ دنیا تو آپ کو پچھار دیں گے آپ ان کے محتاج ہو کے رہ جائیں آج میڈیکل میں لوگ بیسٹن دنیا کی محتاج عیسائیوں کے محتاج ہے ٹیکنالوجی میں ان کے محتاج ہے الیکٹرونکس میں ہم ان کے محتاج ہے علم بوٹنی میں ہم ان کے محتاج ہے جیلوجی میں ہم ان کے محتاج ہے اور کیا تھے خلا سے پیس سے متعلق علم میں ان کے محتاج ہے جی اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جی ان کے محتاج ان کے محتاج قرآن کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے آپ ہر چیز کے علم میں آپ اتنا آگے نگل جو کہ دنیا آپ کے محتاج ہونا یہ اسلام کا مزاج ہے یہ چیز رک جانا نہیں عربس عربس یہ قرآن اعجاز ہے ان کے اندر پساخت کی ایسے اچھے الفاظ ایسے سلیقی کے الفاظ ایسے عرب بولتے ہیں دو تین وٹس اس کے نکلتے ہیں لیکن معنی دردرد نکلتے ہیں اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ قرآن نازم فرما کہ ایسا وطلا دیا عرب کا ٹاپ کا شاعر سبع المعلقات اس کا نام سنیں گے سبع المعلقات نام کے ساتھ قصیرے تھے جس کو عرب کیا کرے تھے معلوم پوری عالم عرب پوری دنیا کا عرب اس زبانے کا اس کو چمڑے کے اوپر سونے کے پانی سے لکھے کعبت اللہ پر لٹکا دیئے تھے ساتھ قصیرے ایسے تھے سونے کے پانی سے لکھے کعبت اللہ پر لٹکا دیئے تھے اور چیلنج کرے تھے دنیا کو کہ اس سے اس کا ہم وزن کلام یا اس کا برامر والا کلام دنیا کو کوئی ادمی نہیں لاسکتا اتنا ہائی لیول کے کلام باقی دنیا کو تو انہوں عجم بولتے ایک عرب ہے ایک عجم ہے جو عربی زبان بولتے وہ عرب عجم کمانا کیا ہو گنگے پوری دنیا کو گنگے بولتے ہو کیونکہ بات کرنے کا جو صریح عرب کے اندر رہتا بہت جان ہے ان کے بات کرنے میں ہم دس سنٹنس میں جو بات بولتے ہو وہ لوگ ایک جملے میں بول دیتے ہو اتنا ان کے اندر صریح تھا اتنا کمال تھا تو پوری دنیا کو عجم گنگے بولتے تھے وہ لو اور پھر عرب کے اندر بھی بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے اور بڑے شعراء میں جو بڑے تھے وہ سبع المعلقات والے وہ سبع المعلقات میں ایک شاعر کا نام بس کئی شاعر ہے عمرو القیس ہے زہر ابن عبی سلمہ ہے لبید ابن ربیعہ ہے اور عمتر بن شداد اور کس طرح سے قعب وغیرہ بھی ہے کئی شعراء حضور کے تشریف لانے کے بعد لبید ابن ربیعہ زندہ تھا جب قرآن نازل ہوا تو ان اسلام قبول کرا اور توبہ کرا اور بولا کہ میں زندگی میں کبھی شعر نہیں کہوں گا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے تٹھا تٹھا کلام اتنے میں اپنا وقت پر بات کر دیا یعنی پوری کائنات میں جو ٹاپ کا شاعر تھا نمبر بن جس کی پوزیشن تھی جس کو پورے شعراء اپنا گروہ اور استاد سکھ سے ہائی لیول کا کلام بولنے والا مانتے تھے قرآن اللہ ایسا دومنیٹنگ سندنس ایسے نازل کیا کہ ان بولا ان بولا کہ میرا کلام تو تٹھا تٹھا آرہا دیڑا اس کا کلام لبید ابن ربیعہ کی کلام کا یہ کمال تھا کہ اس کے بعد اشعار سن کے شعراء اور بڑے بڑے عربی زبان اور لینگویج اور گرامر کی جو ماہر ہوتے تھے سجدہ کرتے تھے لبید ابن ربیعہ کی سجدہ کرتے تھے کہ بھائی تو تو کیا خدا کی چمکار ہے ایسا بول دیا زمانے میں کوئی یہ بول سکتا تیرے ہو ایسا ان بولا بھائی قرآن جب پڑھ لیا تو ان بولا کہ میرا کلام تو کچھ ہے ہی نہیں سیلے سے ختم کر دیا عرب کے اندر دوسری طاقت کیا تھی ہسٹری یاد رکھنا عرب کے اندر انصاف کی یاد رکھنا وہ زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا یہ صدی میں یہ اقباب ہوا تھا یہ نبی آیت تو ایسا ہوا تھا یہ رسول آیت تو ایسا ہوا تھا اتنا زیادہ یاد رہتا تھا کہ ایک ایک آدمی کو اپنے اوپر کے سو سو آدھا ان کے تک نام یاد رہ لیتے ہمارا کوئی دو تین اوپر چار چلے گئے تو ختم فنش وہ لوگ سو سو تک جاتے تھے اتنی ہسٹری ان کو معلوم رہتی تھی قرآن کریم کے اندر آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام بھود علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عرب کی انصاب غیر عرب کی انصاب ملک شام کی انبیاء اور وہاں کی انبیاء سکندر عظم جل فرنین مریم بنت عمران اور فلان اور فلان اتنی ہسٹری اور اتنا کرک طریقہ سے اسلام ان کے سامنے پیش کرا کہ پوری پورے ہسٹری کے جو ماہرین تھے اولاں چکے والے بھائی اتنی ہسٹری ہسٹری کا سرچشمہ اور ہسٹری کا تو بڑا سمندر تو یہ قرآن ہے جھک گئے آپ کو میں بتاؤں مورے کی بات باتا کو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یاد رہی میرے کو یہ ڈاکٹر حمیداللہ صاحب بلکہ ایک نام آپ سننے ہوگی ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا نام کو سننے فرانس کے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب انتقار ہوا چار پانچ سال پہلے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب جامل نظام نے کہ کامل ہے اور تقریباً یہ ہندوستان جب سے آزاد ہوا اور یہ پولیس اکشن ہوا نا حدرباد میں جب سے انہوں جا کے فرانس میں رہے تھے ایسا سفیر گئے تھے انہوں وہاں پر سفیر تھے انہوں نظام سرکار کے سفیر تھے انہوں وہاں گئے تھے لیکن جیسا یہاں انخلاب آگیا اور نون مسلم گورنمنٹ کے ہاں پر ہندیا نیونیا خفضہ کر لی تو انہوں گئے تھے میں یہ نون مسلم گورنمنٹ میں آتا ہی نہیں بلکہ زندگی پر وہیں گزار لی امریکہ میں اور فرانس میں رہے گا اور دنیا بھر لیکن انڈیا کبھی نہیں ہے مگر تھے بڑے اسلامی سکولرز بہت بڑے اسلامی سکولرز بائیس زبانوں پر ان کو لگور تھا ایک ایسے عالم دین تھے وہ جن کے ہاتھ بے صرف فرانس کے اندر صرف فرانسی لوگ تیس ہزار آدمی مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ ایسے نظر بردس آدمی کے ہسٹری کے اوپر ہموں جو رکھے آج آخریٹی مانی جاتی ان کی ہسٹری کی جو کتابیں ہیں اور انہوں ترجمہ قرآن کا ترجمہ فرانسی زبان میں کرے انہوں سعودیہ جو مکہ مکرمہ سے آج جو قرآن فرانسی دنیا کے ہر زبان چھاپتے وہ لوگ جو فرانسی لینگویج میں چھپتا ہوں ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا چھپتا ہے اب تک میں سمجھتا ہوں ایک دس لاکھ پندرہ لاکھ کتاب تو چھاپ دی وہ لوگ اب تک ان کے اور بوری دنیا میں بڑھتا ہوں ان کا تو ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا واقعہ ہے ایک مرتبہ انہوں بیٹھے وے تھے ایک آدمی آیا ان کے پاس ان کے پاس ایک آدمی آکے بولا کہ حضرت آپ سے کچھ کام ہے ٹائم لینا بڑے اسکالر بڑے مشہورہ بھی بڑے بڑے اسکالر میں آپ سے کچھ کام ہونا ہے بولی کیا سوال ہے آپ کو بیٹھئے دونوں ملن کے بیٹھے کیا بات ہے بولی دونوں ملنے میرے کو سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح حضرت یہ ذرا سورہ سنائیے سورہ سننے میرے پاس آئے چھوٹا سورہ سنائے اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورہ سنائے جب سورہ سنائے حسبح بحمد ربی وستغفر انہو کان توابا تین چار لنکت سورہ انہو کان توابا یہ لفظ حمید اللہ صاحب بولتے وہ شخص اٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھائے ایک تم نعرہ لگایا غیر اس نے فرانسی آگری غیر اس نے ایک تم ایسا اٹھ کے نعرہ لگا دونوں ہاتھ اٹھائے اور فورا بولا حضرت میں مسلمان ہونا چاہ رہا آپ میرے کو مسلمان بنا دیجئے بسم اللہ بلائے ان کو جلدی ہاتھ ملائے ان کو کلمہ پڑھا دی ان کو توبہ کرا دی گناہوں سے شرک سے توبہ کرا کے ان کو مسلمان بنا دی اس کی سورہ نسل نہیں معلوم میرے کو عربی بھی نہیں آتی معاملہ یہ ہے کہ میں ایک بڑا میوزک ڈیریکٹر میوزک کا میں بہت ماہر آدمی ہو میں ایک مرتبہ کسی سے قرآن پڑھتے ہو سنا لوگوں سے دیکھا کہ اس کے جو بندش ہے بڑی ہے جو 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 ایسا ترنم میں بیٹھ رہے ہوں تو میں سمجھا کہ اس کے اندر میوزک کے اصول ہے قرآن کے اندر میوزک کے اصول ہے اس کا سٹب ترنم پر بیٹھتا ہے آپ دوسرا کلام کھولو کیا اس کی جو اردو رکھے ترنم میں پڑھو دیکھو بیٹھا کیا کوئی انگلیش کو اٹھا اپنے زندگی کی جتنی محنت سے میں میوزک سیکھا تھا اور میوزک جو جانتا تھا اس کے اصول جو جانتا تھا میں قرآن پر شروع سے بیٹھاتے چلے گیا اور اقاری کے پاس جاکے میں بیٹھا پورا قرآن اس سے میں پڑھایا اس کو بیٹھاتے چلے گیا مکمل بیٹھ گیا لیکن یہ چھوٹا چپٹر یہاں پر آکر کچھ غلطی ہو رہی تھی تو میرے کو بیچے نہیں ہو گئی کہ پورے چھ ہزار سے زیادہ پینا گراف سنٹنسز آیتیں پورے کے پورے بیٹھ گئے یہ کیسا نہیں بیٹھا تو میرے کو یہ یقین ہو گیا کہ پورا بیٹھ میشوری سکالر میں آپ سے سننو جب آپ پڑے تو میں وہ اصول کو دیکھ رہا تھا میرے کو نہ ایلہ کا معنی معلوم نہ جاء کا معلوم نہ نصر اللہ اور فتح کا معلوم میرے کو معنی نہیں معلوم میں میوزک کو بیٹھا رہا تھا اس کے اوپر جیسے آپ پورا سورہ پڑھے پورا اور کلام اس کے ساتھ ایسا نہیں بیٹھ سکتا ہے تو میں یقین کر لیا کہ انسان کا بنائے ہو نہیں وز یقینا کہ خدا کا بھی جاؤ میں اسلام اس میں کھول کر آگ دیکھو سورے سورے مکہ مکہ مصد عظہری صاحب شیخ عبدالباسط عبدال سمد عبدال عبدال منشاہ ایک جو اس کا اس ٹائل بنتا وہ اس ٹائل بن رہا اور ہر اس ٹائل میں قرآن کے میوزک برابر سٹھو رہا نہیں برابر سٹھو رہا تو قرآن کے تلفز کے اندر ایک لہن ہے ایک ترنم ہے ایک نغمگی ہے ایک ترنم ایک میوزک ہے اس وجہ سے انسان قرآن میں کھو جاتا ہوں یہ احجاز یہ ڈومینیٹنگ مذہب ہے یہ نہیں ہو نا یہ بن کر دو یہ غلط ہے بن کر دو نہیں جی اچھا کرو اور بہت اچھا کر دو یہ ہے اس لہ جو کر رہے ہیں اچھا کر دو بہت زیادہ اچھا کر یہ اس بن کر دو نہیں بہت بہت بہت